موسیقی اسلام علیکم میرے اس پروگرام ہے باخبر صبح اور میں ہوں آپ کے ساتھ اکرا حارس امید کرتے ہیں کہ آپ کی صبح کا آغاز اچھا ہوا ہوگا اور آنے والا دن بھی اچھا گزرے گا تاہم آج بھی ہم عالمی اور ملکی منظرنامے سے کچھ ایسی خبریں شامل کریں گے جس پہ ہمارا جو پانل ہے وہ آپ کے سامنے انالیسز پیش کرے گا ہمارے پانل میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈی ریٹائیٹ بارو خمید صاحب اور وہ بھی مختلف خبروں پہ اپنا انالیسز ہمارے ساتھ شیئر کریں گی اور سینئر صحافی اور تجزیہ کا تنمیش حیزاد صاحب بھی آج میرے ساتھ موجود ہوں گے وہ بھی مختلف خبروں میں اپنا انالیسز آپ کے سامنے رکھیں گے تو پہلی خبر جو آج ہم نے آپ کے لئے شامل کی ہے وہ ہے آگنی منظرنامے سے بھارت جو کہ اقلیتوں کے لئے تو برا سمجھا ہی جاتا ہے مسلمان بھارت میں حکومت سے تنگ ہیں اقلیتی برادری وہاں پر تنگ ہیں سکھوں کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی تنگ ہے تو اب جارڈ برادری جو ہے وہ اپنے حقوق کے حصول کے لئے بپھر گئی ہے اور جو فسادات ہوئے ہیں جو پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں اس نے بارہ افراد اب تک ہلاک ہو گئے ہیں اور مظاہر انہیں نے دوستی بس اور سمجھواتا ایکسپریس کو بھی موطل کر دیا ہے یہاں تک کہ جو پانی کا ایک پلانٹ ہے جو کہ ڈیلی کو پانی سپلائے کرتا ہے اس پلانٹ سے پانی کو بھی منکتہ اس کی سپلائے کو منکتہ کر دیا گیا ہے اور حالات وہاں پر کافی حراب ہے کچھ مذاکرات تو ہوئے ہیں بھارتی وزر داخلہ اور جاڑ برادری کے لیکن ابھی تک کچھ فیصلہ کن نتیجہ سامنے نہیں آیا فاروق حمید صاحب بودی حکومت ہستی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے بلکل صحیح اپنے انٹروڈکشن میں سارے یہ جن پوائنٹس کو آپ نے ریز کیا ہے یہ تو دیکھیں نا پرائنسز موڑی کا ایک کمال ہے کہ جب سے وہ آئیں ہوں کب تقریباً دو سال ہو جائیں گے سال کہ انہوں نے آکے جس طرح انڈیا کے اندر حالات خراب ہوئے معاشرے میں انتشار پھیلا ہے اپنا مائنولیٹیز کے معاملات میں اس کے بعد اپنے جو ہندو کمیونٹی ہے پھر شیف سینہ اور آر ایسر نے جو وہاں پر تباہی مچائی ہے اور ان ٹالرنسز کے لیول اتنا ہائی ہو گیا آپ کو معلوم ہے کہ پیشل سال کیا ہو گیا کہ فوجی انہوں نے تک اپنے جو ریٹائر فوجی تو اپنے تمگے جو ہیں وہ واپس کر دیا ہے ایکٹرز جو ہیں ان کو تھرن کیا جا رہے ہیں تو میں سمجھتے ہیں ایک بڑا کیوس ہے اس وقت انڈین سوسائیٹی میں اب یہ جو لیٹس کیس دیکھیں پچھلے سال جو پٹیل ذات تھی برادری انہوں نے گجرانت میں بھی اس سے تاکہ فصادات ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا جی ہمیں بھی وہ رائٹس دیے جائیں ایڈوکیشن کے گورنمنٹ کی جوپس کے اپرچونٹیز جو باقی کاسٹ کو ہیں ان کو ہیں اب یہ جو جاٹ کاسٹ ہے ہریانہ میں جو ٹوئنٹی نائن پرسنٹ وہاں پہ ان کی پاپلیشن ہے اور جو زیادہ تر فارمنگ ایگرکلچر میں روالڈ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب ہمیں ہمارے خلاف ڈسکرمیریشن ہو رہی ہے ہمیں بھی وہ گورنٹ کی جوپس ہیں اس میں ایڈوکیشن کی اپرچونٹیز ہیں مطالبہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے مطالبہ نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں نا کہ ایسے پروٹیسٹ ہوا کہ وہ انڈین آرمی کو باہر ان کو بلائے گیا تو دس انہوں نے سے پندر پروٹیسٹیز کو انہوں نے گولی مار دی اور شوٹ ایڈ فائٹ کے آرڈر دیں اب میرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ جب پاکستان کے ساتھ انڈیا کی پنجاب میں یا سٹیٹ آف ہریانے میں یہ حالات ایسے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی پاکستان میں بیٹھ کے تشویش ہوتی ہے ایفیکٹ کے ہوا جس طرح آپ نے کہا کہ دوستی بس جو ہے وہ بند ہو گئی پاکستان میں جو پرسنجرز جنہوں نے وہاں پر جانا ہے بیزے ملے ہوئے ہیں یا جو زائرین جہاں سے جانا ہوتا ہے ان کا پرابم تو کھڑا ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ وہ جو پرانوشتر موڈی جو شاننگ انڈیا کی بات لے کے آئے تھے تو یہ مجھے شاننگ انڈیا مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاننگ انڈیا کا چہرہ ہے وہ بہت داغدار ہو گیا وہ بہت بلاکن ہو گیا اور یہ انڈیا انٹیلیجنسیا انڈیا عوام انڈیا کے جو میڈیا ہے میرا خیال ہے وہوں کو بہت زیادہ اندر دیکھنا ہوگا کہ جو پرانوشتر موڈی نے آکے وہاں پر انتشار انڈیا معاشر میں کریئٹ کیا ہے سوال اس میں کمنٹ بھی نہیں کر رہے جی بلکل دیکھیں پرانوشتر مات یہ ہے پنجابی کہنے کے دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجناوی مر جانا مشکل حالات کسی بھی ملک کے پیش آ سکتے ہیں انڈیا جیسے کہ فاروق صاحب نے کہا بلکل مشکل حالات میں ہے انڈیا پر پوائنٹ سکورنگ کے بجائے طرز کھانے کی ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں بات یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو اپنے آپ کو قومی سلامتی کا میمبر بنوانا چاہتا ہے اس کا منظر نامہ یہ ہے کہ وہاں پر بارہ بندے ہلاک ہو گئے ہیں ایک سو پچاس زخمی ہو گئے ہیں وہاں پر پولیس سٹیشن گاڑیاں تھانے بیلی سٹیشن بینک سکول بسیں سب کچھ نظریاتش ہو گیا ہے نو شہروں میں کرفیو لگ چکا ہے وزراء کے اوپر حملے ہو رہے ہیں دلی میں پانی ختم ہو گیا ہے تعلیمی امتحان ملتوی ہو گئے ہیں سمجھوتا ایکسپریس بند ہو گئی ہے اور یہ جو دوستی باسر ویسے یہ بھی بند ہو گئی ہے بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر ایسی کئی فارٹ لائنز ہیں انہوں نے گجرات کے پیل خاندان کی بات کی وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہاں پہ انرجی کا جو مسئلہ ہے وہاں پہ اتنے کشمیر میں تو باہر سے لوگ آتے ہوں گے لیکن یہاں تو سارے ان کے اپنے لوگ ہیں جو پروٹس کر رہے ہیں یہاں تو کوئی بیرانی میں داخلت نہیں ہے اور اس پروٹس نے ثابت کیا ہے کہ بھارتی حکومت جو ہے وہ پورومن لوگوں کی بات نہیں سن رہی تھی جب انہوں نے اپنے مطالبت کے لیے باہر آنا پڑا اور تیسری بات یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر یہ اسلے کے انبار لگائیں گے اگر یہ جنگ کے معامل سے باہر نہیں نکلیں گے یہ ان وسائل کو اپنے عوام کی فلا پر خرچ ہونا جائے وہ مطالبے کیا کریں وہ مطالبے کریں کہ ہمیں اچھی تعلیم دو ہمیں اچھی نوکلیاں دو جتنے بھی ایشیوز ہم نے ماضی میں دیکھے جن کا ذکر فاروق صاحب نے بھی کیا چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو ہٹ دھرمی سے وہ نہیں ہٹی لیکن اب ہٹ دھرمی ان کی بڑی اس کی جو سریعہ تھا گردن میں وہ کافی بہتر ہوا ہے انہوں نے مطالبے مان لیا ہیں ریاستی اسمبلی میں بھی لانے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک جج نے کہا انڈیا کے اندر اس نے کہا کہ کاش میں انڈیا میں پیدا نہ ہوتا میں نیچنی ذات سے میرا تعلق ہے اور مجھے اس بات کی سزا دی جاری ہے اور ڈسکرمنیشن کا نشان انڈیاں سوسائٹی کے اندر بہت سے پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں انڈیاں حکومت کو مجھے جو مدی سرکار ترقی کے دعوے کر رہی تھی ان پرٹیسٹ پر کبھی دیکھا ہے کہ تعلیم کے لیے لوگ نوکریوں کے لیے آجائیں حکومت پوری نوکری ہے یہ جو 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 جلاو گھراو ہوا ہے ایک عالمی سرمایہ کار کو کیا میسج گیا ہے ایک ایسا انڈیا جہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جہاں پر تعلیم نہیں ہے جہاں پر نوکریہ نہیں ہے جہاں کسی وقت بھی آگرہ سے دو امپورٹن پوائنٹ پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ صرف چار پان دن پہلے جوارہال نیروی یونیورسٹری میں جو اپنا عفدالگرو کے لیے جو سٹوڈنٹ کے حق میں جو پروٹیسٹ کیے تھے ہندووں نے کیے تھے اور انٹی انڈیا سلوگنز ویڈ کیے تھے وہ پر ایک پروٹیسٹ اور کاؤنٹر پروٹیسٹ مومنٹ اور یونیورسٹری میں پھیل گئے اور جو پچھلے دو دن سے کیا ہو رہا ہے انڈین اوکوپائیڈ کشمیر میں جناب ابھی میخالے دس ان کے آفسر آف آرمی کی جو سولجرز ہیں وہ مارے گئے ہیں کونکونکٹو سٹینڈ آف چل رہا ہے وہاں پہ فریدم فائٹرز کے ساتھ تو آپ دیکھیں جدر بھی دیکھیں حالات بڑے خرام ہیں اور مودی حکومت کو اس حوالے سے سوچتا پڑے گا کیونکہ اس کا آدمی منظر دامے پہ جو چہرہ ہے جس طرح فاروق صاحب نے کہا وہ بدنماد داک کی طرح اُبھر رہا ہے اور اب ہندوستان کے جو اپنے لوگ ہیں وہ اپنے آواز اٹھانے کے لیے پرتشدد راہ کا راستہ اپنا رہے ہیں حالانکہ جو احتجاج ہے وہ ہمیشہ پرامن ہوتا ہے اگلی خبر ہم شامل کرتے ہیں سابق صدر پرویز مشرف کے اب ناقابل زمانت وارن جو ہیں وہ غازی عبدالرشید کیس میں جاری ہو چکے ہیں اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ پرویز مشرف کو عدالت پہ پیش کیا جائے لیکن ان کے وقلہ کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ان کی طبیعت ناساس ہے اس لیے وہ ٹرائول نہیں کر سکتے اور اس حوالے سے وہ اعلیٰ عدالت میں اپیل بھی کریں گے جی تنویر شہزاد صاحب آپ کیا کمنٹ کریں گے اس پر ناقابل زمانت وارن عزت ماب سابق صدر پاکستان جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح تندرستی دے اور اگر جنرلی یہ بیمار ہیں تو ان کے لیے ان کو انسانی ہمدردی کی بنات پر ان کو دیکھا جانا چاہیے ان کے کیس کو اب تک جو خبریں آئیں ہیں عزت ماب صدر پاکستان کو کوئی ایک درجن کے قریب پرابلمز لاحق ہیں یہ کمانڈو تھے یہ سارا ان کا ایکسرسائز کرتے رہیں ان کو سردرد ہے ان کو گلے کی سوزش ہے ان کو بلیڈ پریشر ہے ان کو ریڈ کی ہڈی کی تکلیف ہے ان کے پاؤں میں درد ہے یہ جو عزت ماب سابق صدر پاکستان ہیں یہ میڈیا میں بات کرتے ہوئے کبھی تو بھی طبیعت خراب نہیں ہوئی کبھی ان کو پارٹی جلاس کی صدارت کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوئی زدگی کے سارے کام کرتے ہیں جب کبھی عدالت بلاتی ہے ان کو ہارٹ کی تکلیف ہو جاتی ہے جب کبھی زمانت ان کے گرانٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں ان کے پاؤں میں ریڈ کی ہڈی میں ہو جاتی ہے یہ جو عزت ماب سابق صدر پاکستان ہیں ان کو 54 ہیرنگ ہو چکی ہیں عدالت کی ان کو 54 مرتبہ بلایا گیا لیکن عزت ماب صدر پاکستان سابق جو ہیں یہ وہاں نہیں پہنچے دھائی سال میں یعنی حالت یہ ہے کہ تفتیشی نے ان کا نام کالم دو میں رکھا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کے خلاف کوئی ضرم نہیں ملا انہوں نے بری ہو جانا ہے اور اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ ان کا فیصلہ ڈرائنگ روم میں ان کے گھر پہنچایا جائے عزت ماب پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کا اب ملک سے باہر علاج کے لیے جانا چاہتے ہیں عزت ماب صدر پاکستان آپ نے تو رول کیا ہے اس ملک میں ایک بھی حضرتان نہیں بنا سکے جو سٹیٹس ہم عزت ماب صدر پاکستان پرویز مشرف صاحب کو دینا چاہتے ہیں یہ جو کیڑے مکوڑے بیس کلوڑ عوام ہیں اگر ان سے کو غلطی سرزد ہو جائے ان کے پاؤں میں درد ہو جائے تو کیا ان کو بھی وہ سٹیٹس ہم دینے کیلئے تیار ہیں کیا یہ عزت ماب نہیں ہے جو بیس کلوڑ عوام ہیں بات یہ ہے جی کہ یہ بی بی سی نے ایک تفسرہ کیا ہے اور بی بی سی نے کہا ہے کہ بھٹو اگر سیاستدان نہ ہوتا کسی اور شبے میں ہوتا شاید وہ بچی جاتا ٹھیک فاروق امیت صاحب بیمار ہونا تو ایک نیچرل بات ہے اور ایک یہ بھی ہمارے بلکی ایک روایت ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے سیاستدان ہیں جو عدالت میں حاضری سے استثناء لے لیتے ہیں اور اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں انہوں نے بھی لے لیا تو کونسی بڑی بات ہے دیکھیں جی تنویر صاحب نے بڑی لمبی تقریر کی بڑی جذباتی تقریر کی آپ ان کو پتہ نہیں جنرل مشہر بڑے عزت ماب عزت ماب وہ لفظ بار بار استعمال کرنے لیکن بہرحال تنویر صاحب یہ بات بھول گئے ہیں کہ ہم بھی ارلی میرے جیسے بندہ جو بھی ارلی سکچیز میں ہیں بھری پتہ نہیں کتنے مسائل میرے ساتھ ہیں ہیلت ایشیوز ہیں وہ تو ہیس آرڈی ایباف سیونٹی اور جب آپ ایباف سیونٹی ہو تو نوملی جو ہے آپ کو ہیلت ایشیوز آتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو بیک پرابلم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو ایک سیریس سیکرونٹی تریک ہے لاز مسجد آپریشن کی کیس میں لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ میں بھی تنویر صاحب ہیلت اپوائنٹ اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جنرل مشرف کو بھائی آپ جا کے پیش ہو جائیں یہ جو اپنا کوٹ ہے اس کی پروسیڈنگ جو ہے کریں ہائی سیکرونٹی جیل میں اور جنرل مشرف وہاں پہ پیش ہو جائیں اور جا کے جو اپنا بیان ریکارڈ کرانے کرا لیں یہ بات صحیح ہے کہ جو چلام کے کولم ٹو میں ان کا نام ہے جہاں پہ انڈرسٹیگیشن اور سب یہ کہتا ہے کہ میں میرے ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے ان کو جو اب ڈسچارج کرنا ہے تو وہ عدالت جو ہے عدالت ہی کر سکتی ہے اس لئے ایک دفعہ پیش ہو کے اپنا موقع دے دیں اور بے شک میں دوبارہ کہوں گا ہائی سیکرونٹی ارینجمنٹس ہو ان کو وہ آئے اپنا بیان دیں تنیر صاحب تو کہتے ہیں وہ بری ہو جائیں گے دی دیکھیں بڑی انٹرسنگ بات ہے لال مسجد جو ہے اس وقت ایک ڈیوائیڈ ہاؤس ہے لال مسجد میں مولانا عزیز نے ان کو جو ہے ماف کر دیا ہے اب وہاں پہ مولانا عزیز کی جو رشید غازی کے بیٹر نسر نہیں کیا رشید غازی جن کی ڈیتھ ہوئی تھی اور ان کی والدہ کی بھی وہاں ڈیتھ ہوتی آپریشن میں انہوں نے ماف نہیں کیا وہ اس کیس کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں تو میں تو آگے آنے والے جنوں میں کیا دیکھ رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید یہ رشید غازی صاحب اب دیکھنا بہت کچھ ہوتا ہے یہ مولانا عزیز صاحب کی کیس میں کیا ہوا ہے انہوں نے جا کے انہوں نے جا کے پری رشت بیل کرائی اور ایڈمسٹیشن انہوں نے کوئی پریشر ڈالا ہوگا کوئی پیچھے مکمو کا باتشیت ہوئی ہوگی تو انہوں نے کیس ویڈراؤ کر لیے مجھے تو لگتا ہے کہ حاروم غازی ہے ان دی کمنگ مانگ وہ بھی شاید یہ کیس میں ہے ہوا ہے دو ہزارت تیرہ میں اسلام آباد ہائی کوڈ نے انٹروین کر کے کہا کہ خدا کے واسے قتل کا ایک مقدمہ ہے مقدمہ درج کر لیے چونکہ عزت ماب تھے ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہو سکا اب بات یہ ہے کہ اگر عزت ماب سابق صدر پاکستان ٹھیک ہے تو دالت میں جانے سے ٹانگیں کیوں کامتی ہیں یعنی اگر وہ بہادری کا مزارہ نہیں کریں گے تو یہ کوئی اچھا بیسی نہیں جائے گا رحمان ملک صاحب عزت ماب رحمان ملک صاحب نشان امتیار ان کو چار مرتبہ بلائے گیا ہے بینیزید بھٹو کے جو کیس کے اندر وہ نہیں گئی چار مرتبہ اگر رحمان ملک نہیں گیا تو پیپلز پارٹی کے اوپر حرف آئے گا اور بھی پیپلز پارٹی کے بہت سارے بھری پڑی ہیں وہ بھی نہیں آئے اگر صدر مشرف نہیں جائیں گے تو اس سے صدر پانکستان کے عوضی پہ آپ کو یادی ہوگا جب وہ چک شہزاد سے جب بھی انہیں لائے جاتا تھا ہز لاکھوں اور کروڑوں روپے کچھ ہوتے تھے ان کی سیکیورٹی پر یہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے آپ دیکھئے چونکہ ان کی سیکیورٹی پر ہے اس کو ان کو بندے مارنے کی اجازت دے دی جائے یہ تو کوئی لاجک نہیں پاکستان کا قانون ہے میرے لیے اور صدر مشرف کے لیے قانون مختلف کیوں ہیں میں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اسی طرح دینا ہے پتہ چلانا چاہیے کہ صدر مشرف کی ہماریت کون پر ہے یہ سٹیٹ کا آپریشن تھا میرے خالق اس وقت یہ ان کا فیصلہ صحیح تھا اسلام آباد میں سٹیٹ کی رڈ کو چلنگ کی گئی تھی یہ جا کے عدالت میں بتائیں سارے عدالت میں بتائیں جا گئی یہ یہ تو ہمارا موزو نہیں ہے لیکن ان کے وقلہ نے تو اپیل کر دی ہے کہ انہیں حاضری سے دوبارہ سے استثنہ دیا جائے دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس نے اپنا کیا فیصلہ سناتی ہے پی آئی اے کی ہم بات کریں گے پی آئی اے کا جو معاملہ پہلے چلتا رہا پی آئی اے کے ملازمین جو ہرتال کرتے رہے پرائیوٹائزیشن کے قلاق وہ بھی سب کے سامنے ہے پھر مذاکرات ہوئے اور ایک سال کے لیے پرائیوٹائزیشن موخر کر دی گئی ہے اب اپڈیٹ یہ ہے کہ پی آئی اے ہو گئی ہے پاکستان اے اوئیز وزیراعظم یہ نواز شریف کہتے ہیں کہ پی آئی اے کو قطر اے اویز کی طرح بنایا جائے گا اسی سٹانڈرڈ پر اس کو لائے جائے گا اب احتجاب جو مظاہروں کے باوجود جو حقوبت ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب کسی نہ کسی طرح تو ہو جائے گی کیونکہ وہ اپنے موقع سے ہٹنے والی نہیں ہے پاروک امیت صاحب قطر اے اویز کی طرح پاکستان اے اے اویز کو بنایا جائے گا جب پرائیوٹائزیشن صاحب نے قطر میں پاکستانی کمیونٹی کو خطاب کرتے ہیں وہ کہا کہ ہم پی آئی کو قطر اے اویز کے ایک پار لے کے آئیں گے تو وہ تو بات بلکل کلیر ہوگی کہ ان کے ازائم اور ان کے جو behind the scene ان کے جو plan ہے وہ کیا ہے وہ تو چیز سامنے آگئی ہے اور پہلے بھی ہمیں اس پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ کیسے قطر اے اے اویز کے سی او جو ہیں وہ کلومبو میں جا کے پرائیم سور پاکستان کو ملتے ہیں سری لنکا میں جنوری کے مہینے میں ہم یہ چیزیں ڈسکاس کر چکے بات یہ ہے کہ انہوں نے اب کیا کیا ہے first step towards privatization first step جن کا ہے کہ جو 26% share ہم نے بیچنا ہے اور ایک strategic partner لے کے آنا ہے اور اس کے بعد اس کو management control دینا پی آئی اے کا تو پاکستان ایئر وید انہوں نے security exchange commission پاکستان پر as a private company as a subsidiary of پی آئی اے وہ کہہ رہے ہیں اور لفظ استعمال کیا اور ہے premium service subsidiary of پی آئی اے اس کو انہوں نے register کرا دیا ہے اب بات یہ ہے کہ کونسی premium service ہے کہ کیا یہ جہازوں کے درس ہونے کے friction لگے ہوں گے کیا وی وی آئی پی کاؤنٹرز بنائے جائیں گے کیا وی اے پیز کے لئے ایرپورٹس ہوں گے کیا five star catering ہوگی تو یہ ابھی پتہ لگے گا جس سے معاملہ unfold ہو گا ہے لیکن important چیز کیا ہے public کا جو pressure ہے جو میڈیا کا pressure ہے کہ جناب یہ پی آئی اے کے assets کو آنے پاؤنے بیچنے کے چکر میں ہیں کیونکہ اتنی محسمتوں غلطی جو بڑی ہوئی ہے بلنڈر رنگ کیا ہے کہ انہوں نے جو evaluate کی ہیں پی آئی کے assets اتنے under value کر دیا کہ لوگوں نے پکڑ لیا انہوں کو وہاں پہ یہ پکڑے گئے ہیں پرائیوٹیسنگ کمیشن والے اب انہوں نے کہا کہ یہ پی آئی اے کو ہم دو حصوں میں ڈوائیڈ کرتے ہیں ایک تو پی آئی اے کا ہارڈ کور ہے جس میں پی آئی کے جہاز ہے پی آئی اے کے اپنا پارٹنر کو ہنڈ اوڈ کر دیں گے اور جو نون ہارڈ کور ہے جس میں لوگوں نے ایکچولی شوڈ ڈالا یہ ہوتیلز ہیں پی آئی اے کے پی آئی کے ریل اسٹیٹ ہے ٹھیک ہے نا جی تو وہاں پہ ان کو ہنڈ اوڈ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ایک حد سے جو میڈیا کا سیول سوسائیٹی کا پاکستان کے عوام کا پریشر ہے وہ ایک حد سے کام کر رہا ہے ان کو پتہ لگیا ہے کہ اگر روزلیٹ ہوتیل انہوں نے اونے پونے ایک ہاتھ سے بیچے دوسرے ہاتھ سے خرید لیے اپنے من پسند لوگوں کو تو میں یہ پاکستان کا سب سے بڑا میگر سکیم جو ہے سامنے آئے گا اور ان لوگوں کی جان نہیں چھوڑے گا اور آپ کو بھی بات پتہ ہے کہ جو ہیوی الیکٹرکل کامپلیکس میں جو اب رپورٹ سامنے آئی ہے جس طرح پرائیوٹیزیشن کمیشن نے وہاں بلندر کیا ہے اتنا بڑا فیسکو ہوا ہے تو یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں اگر انہوں نے پی آئی اے کی معاملات کو ٹراؤسپیرنڈ نہ کیا میں تو ایک بات کہتا ہوں اکرہ کہ آج ہم افتخار چودیز صاحب کا بہت مس کر رہے ہیں بلیو می افتخار چودیز صاحب اگر آج ہوتے ٹھیک ہے نا جی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انہوں نے دبا کے اس کا تھوہ موٹر لینا تھا اس پر کمیشن ملنا تھا سٹیل مل کے اوپر پی آئی اے کے اوپر کہ جنرال ان کے تمام معاملات جو ہیں ان کو دیکھو تمام سٹیک اولڈر کے بڑھو نہیں پہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہونروربال چیف جسٹس ہیں ابھی بھی ان کو لینا چاہیے سو موٹر کے بے ہو کیا رائے پی آئی کے معامل میں تاکہ یہ معاملات دیکھنا بہینڈ دو سینگ یہ گھر پڑ ہو رہی ہے لیکن سامنے چیزیں نہیں آ رہی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ائرلائنز کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے یہ ایک فری مارکٹ اکانومی کا دور ہے حکومت کہتی رہی ہے کہ حکومت کا کام نہیں ہے کاروبار کرنا پھر حکومت یہ کیوں بنانے جا رہی ہے ایک نئی ائرلائن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو نئی ائرلائن بنی ہے یہ اس کے اپریشنل ریزلٹ بہت اچھے ہوں گے اور جو خسارے کی وجوہات ہیں وہ اور ہیں جو لوگ خسارے کا باعث بن رہے ہیں ان کو یہ سائیڈ لائن پر کریں گے ایک ایسی ائرلائن جسے چیلنج کے طور پر بنایا جا رہا ہے جس کو حکومتی سرپرستی میسر ہوگی جہاں میرٹ پر لوگ لائے جائیں گے جہاں پر کسی قسم کا سرق فیتہ نہیں ہوگا جس میں مزدور یونین نہیں ہوگی جس کے پاس بزنس ہوگا پہلے ڈومیسٹک فلائٹس لائیں گے پھر انٹرینشن فلائٹس آئیں گے یہ تو ہفتوں کے اندر وائبل ہو جائے گی اور اچھے ریزرڈ دے گی میں یہ کہتا ہوں کہ اور اس سے جو لوگ پی آئی اے پر بوجھ بنے ہوئے ہیں وہ نفس جواب دہی حکومت کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گی میں ایک عام آدمی کی طور پر سوچتا ہوں کوئی سیول کوئی دوسرا سیاسی غیر سیاسی کا معاملہ نہیں ہے میں عام آدمی ہوں میرے لیے پی آئی اے کا پروٹوکول آ رہا ہے فاروق صاحب جب ائرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں ان کے لیے وی اے پی لاؤنج ہے باقی لوگوں کے لیے میں نے ایسی پی اے کو کیا کرنا کہ میرے بچوں کو اگر دعائی نہ ملے پورے پاکستان کے حضرتالوں میں اور یہاں پہ ہم اپنے ٹیکس منی کے ساتھ ان کے خسارے پہ اربوں روپے دیتے جائیں اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک سٹیپ ٹھیک ہے اور جب ایک سٹیپ ٹھیک ہے یہ آنے والے بات بتائے گا اس پروسس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے کیونکہ اب کوئی اگر میجر سکیم اس کے اندر شامل آئے گا تو حکومت کو اس پہ حکومت اس میں پھس جائے گی اور پھر نکل آ حکومت کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا آگرہ ٹاپک ہم شامل کرتے ہیں وہ یہ کہ مردم شماری فوج کی نگرانی میں کرائی جائے یہ مطالبہ کیا گیا ہے وزیرالہ سندھ کی جانب سے ایک کل جماعتی جو ہے وہاں پر کانفرنس منعقد کرائے گی جسے مردم شماری کے حوالے سے بات کی گئی اور یہ کہا گیا کہ فوج کی نگرانی میں مردم شماری کرائی جائے تاکہ ستوبوں کو یہ حق دیا جائے اور کیونکہ سندھ کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا حق اس حوالے سے مارا جائے گا یہ بھی کہا گیا کہ غیر قانونی تاریکین وطن کے جو شناختی کاتھ ہیں انہیں منسوک کیا جائے تھا میشہ ساتھ صاحب اب یہ جو مطالبہ مردم شماری کے حوالے سے کر رہے ہیں ہماری جنرل آرڈنس کو ذرا بتائے گا کیا خدشات لاکھ ہو سکتے اس سے سندھ حکومت کو تین چار چیزیں ہیں کل سندھ کے اندر کل جماعتی کانفرنس کا ایک انعقاد کیا گیا سندھ کے وزیراعلا ہاؤس میں 28 سیاسی مذہبی اور دیگر جماعتوں نے اس میں شرکت کیا ہے ایک بات جو انہوں نے سب سے اہم کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مردم شماری کو ملتوی نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ فوج کی نگرانی میں ہونی چاہیے اور یہ جو سیولین لوگ ہیں وہ ہونی چاہیے کچھ انہوں نے کرائٹریہ واضح کیا ہے کہ دس دن کے اندر خانہ شماری ہونی چاہیے ایک مہینے کے اندر مردم شماری ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے خدشات ہیں بلوچستان کے کچھ خدشات ہیں ان کو خطرہ ہے کہ کہیں ان کی عبادی بلوچ عبادی اقلیت میں نہ بدل جائے قوم پرستوں نے کہا ہے کہ جناب اگر چھ لاکھ سے کم ہماری عبادی ظاہر کی گئی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے بہتر یہ ہے کہ حکومت فوری طور پر یہ جو اپنا مشترکہ مفادات کانسل کا جلاس ملائے ان سارے ان کو اڈرس کریں ایک بہت بڑا اطراز یہ آ رہا ہے کہ مردم شماری کا جو کمیشن حکومت نے قائم کیا یہ یک طرفہ طور پر کر دیا ہے اور اس طرح سے مردم شماری کا جو محکمہ ہے شماریات کا قوم محکمہ اس میں دوسرے صوبوں کی نمائندگی نہیں ہے وہاں پہ ہم نے ایسے ایسے لوگ ریٹائر رکھے ہوئے ہیں جن کی کوئی جواب دے ہی پرابطری کے ذریعے نہیں ہو سکتی گورنمنٹ آفیسر کو اپلائی کیا جائے دیکھیں جی ایمپورنگ بات پر یہ ہے کہ لازٹ جو ہماری مردم شماری ہوئی تھی نائنٹی نائنٹی ایٹ میں ہوئی تھی پی ایم ایلن کی گورنمٹ جو اب آپ دیکھیں اس چیز کو ہو گئی ہے تقریباً اٹھانہ سال بہت اوور ڈیو ہو گئی ہے آپ کے جتنے جو ایکانوی کے معاملات ہیں آپ کے پاپولیشن کے معاملات ہیں ہاؤزنگ کے معاملات ہیں جو لیٹس ٹیٹسٹکس ہیں وہ لوگوں کو نہیں معلوم آپ نے این ایسی ای وارڈ جو ہے صوبوں کو جو وسائل کی ڈسٹیبویشن ہے رسورسز کی ڈسٹیبویشن ہے فنانشل اوارڈ ہے یہ تمام چیزیں جو آپ نہیں کرنی ہے آپ کے فگر رسورسز نہیں ٹھیک نہیں ہے آپ صرف سپوس کر رہے ہیں ایسٹیمیٹ کریں کہ ہاں شاید اب پاکستان کی پاپولیشن بیس کروڑ ہے کبھی فگر آتا ہے اٹھانہ کروڑ کوئی کہتا ہے انیس کروڑ پھر آئے بائیس کروڑ کی پاکستان کی آبادی پھر ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کتنے لوگ آنیپلویمنٹ ہیں کتنے یوت آنیپلویمنٹ ہیں پھر ہمارے صوبوں میں جو دیموگرافک کے معاملات ہیں اس کی کیا صورتی حال ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے یہ ایک بیٹر پل ہے جو سوالو کرنی پڑے گی اور اس میں اب ظاہری بات ہے فوج کا مسئلہ کیا ہے وہ اوبر سٹریشد ہے وہ کہتے ہیں ہم ایک لاکھ سے زیادہ آپ کو فوجی جو ہیں وہ نہیں دے سکتے ہیں اس کام کے لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ صرف فوج پر ڈپینڈ نہ کریں پرویسز اپنے بھی رسورسز پھول کریں کہ آفترال ان کی بھی لوگوں کی کریں یہ نہیں ہے کہ اگر فوج کی سپر ویجن میں نہیں ہوگا تو مردم شماری کی کرنے پر ٹکوئی نہیں ہوگی روڑیں اٹکائے جائیں اس کو چلنے دیں مردم شماری کو چلنے دیں آخر اتنا وقت بیٹ گیا 1998 میں مردم شماری ہوئی اور اب یہ دوبارہ ہونے جاری امید کرتے ہیں کہ اب یہ جو دیموگرافکس ہیں یہ جو نمبرز ہیں جس پہ فاروق صاحب نے بھی کہا کہ ایزیوم کر کے ہم اپنی فگرز اور اپنے پلانز بناتے ہیں وہ اب ایک کلیر فگر عوام کے بھی سامنے آنی چاہیے اور ایکانومسٹ جو ہیں جو کہ پلانز پاکستان کے لیے بناتے ہیں معاشر ترقی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اب یہ فگرز کھل کر سامنے آنے چاہیے ایمکیو نے قراردات پیش کی ہے وہ قراردات کیا ہے بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں جی صرف سٹائنڈ بائی ویلکم بیک پیوز بریک سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایمکیو نے قراردات انک سروری کو پیش کی قراردات یہ تھی کہ ایمکیو یہ کہتی ہے کہ بینونے ملک بینکوں میں جو پیسہ پڑا ہے اسے ملک واپس لیا جائے اور یہاں پر خرچ کیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ان اسمبلی میں جو قراردات پیش کی گئی ہے پیپلز پارٹیز قراردات کو کامیاب ہونے دے گی یا نہیں ہونے دے گی دیکھیں یہ بہت انٹرسٹنگ ہے میں سمتا ہوں کہ ہماری اپنا یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک پولٹیکل پارٹی نے اور وہ ایمکیو کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ریزولوشن پیش 19 فرمی کو کیا ہے کہ جو ورل بینک کا سٹار انیشیٹیو ہے سٹولن ایسیس ریکاوری کہ جو کسی بھی ملک میں جو لوٹا ہوا پیسہ ہے اگر وہ ملک سے باہر ہوتا کہیں بھی ہوتا ہے تو ورل بینک کو اگر آپ اپلائی کریں گے ایک چھے لینوں کو لیٹرلی آپ نے لکھنا ہے تو آپ کو وہ مدد کرے گا اس پیسے کو ریکاور کرنے میں اب آپ کو پتا پاکستان میں تحریک تو چل رہی ہے اور تحریک کیا چل رہی ہے کہ جتنا پاکستان کے عربوں خرموں باہر پڑے سویس پینکس میں پڑے کئی اور نیو جارک میں پڑے سیس ہیون میں پڑے جہاں جہاں بھی بھی ہے ان کا واپس لانے چاہیے عمران خان صاحب بھی مطالبہ گئی یہ مطالبہ ہے لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہماری کسی پرونشل اسیمبلی میں یہ ریزولوشن پیش کی گئی ہے آپ نے جو سوال اٹھایا میں نہیں سمتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی جس کے سندھ مجورٹی ہے کبھی وہ اس ریزولوشن کو پاس کرے گی وجہ یہ ہے کہ ان کے تو اپنے جو کیا انہوں نے آسل زدہیر صاحب کو نراز کرنا ہے انہوں نے اپنے جو پاکستان پاکستان سے جن کے نون ایسٹس ہیں باہر پاکستان سے کیا یہ آپ کے خال میں اپنے پیر پر کلھڑی ماریں گے دیکھیں یہ ریزولوشن ہے سیمبولک ٹھیک ہے نا جی لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ پیپل پارٹی یا ایون پی ایم ایل این کبھی اس قسم کی ریزولوشن کو آگے لے کے آئیں گے لیکن میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ وقت دور نہیں ہے ایک سال دو سال پاکستان میں تحریک بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمارا پیسہ یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ جو باہر پڑھا ہے ہمیں واپس لے کے آنا ہے اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں ایک وقت تھا کہ سپریم کورٹ نے افتخار چودیس صاحب کے وقت پہ پیپل پارٹی کے پرانچر کو گھر بھیجا تھا کہ وہ سوش کے سرد میں ایک لیٹر جو ہے وہ جانا تھا ایک لیٹر کے اوپر اتنا جھگڑا ہوتا پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ کل کو اگر پیپل پارٹی یا پی ایم ایلن کی گورنمنٹ نہیں ہوتی لیٹر سے ایکزامپل کہ لیٹر سے پاکستان طریقے صاف آجاتی ہے جماعت اسلامی آجاتی ہے تو کوئی اور گورنمنٹ آجاتی ہے یہ آپ دیکھیں گے یہ لیٹر جائے گا ورلڈ بینک کو اپروچ کیا جائے گا ابھی جتنا مردی یہ ڈیلے کرا رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں انشاءاللہ پر ہماری زندگی میں امید کرتا ہوں یہ پیسہ واپس آئے گا بات یہ ایزی کے ایک قرارداد سندھ اسمبلی میں پیش کی گئی ہے کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت وفا کے حکومت کو خط لکھے اور اسے کہے کہ اس آگ ڈال صاحب وہ خط لکھیں ورلڈ بینک کو اور انہیں کہیں کہ لوٹا ہوا پیسہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ صرف قرارداد ہے نہ ابھی ٹیک اپ ہوئی ہے نہ اس پر اوپر کوئی فیصلہ آیا ہے دوسری بات ہے یہ ایک ایسی جماعت کی طرف سے پیش کی گئی ہے جو خود منی لانڈنگ میں انوالو ہے جو وہاں پہ دھیروں دھیر پیسے پڑے ہوئے تھے جن کا وہ قدمہ چل رہا ہے پہلے ایمکیو ایم اس کو واپس لے کے آئے پاکستان کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسی جماعت کی طرف سے قرارداد لائے گئی جو اس وقت مشکل وقت میں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتی ہے اگر یہ جو ایمکیو ایم ہے یہ میڈیا کمپین اچھی چلا سکتی ہے یہ ایک بڑی انٹیلیجنٹ گوگ ہے اگر تو یہ قرارداد اسمبلی میں پیش ہو گئی اور ٹیک اپ ہو گئی اگر حکومت ہاں کرے گی پھر بھی پھاس جائے گی نہ کرے گی پھر بھی پھاس جائے گی لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ وہ ساری جماعتیں جن کی شہرت یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں یا قدم ان کو کرپشن کی فکر کیوں پڑ گی کہیں پہ مارچ ہو رہا ہے کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے یہ ساری اس طرح کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قرارداد ہے اس قرارداد کو قرارداد کے طور پر اس کی علامتی حصیت زیادہ ہے میرا یہ خیال ہے کہ جو بندہ وہاں پر لوٹے ہوئے پیسے لینے جائے اگر وہ واید وہی آئے تو میری ترخواست ہوگی کہ کامران کیانی صاحب کو بھی ساتھ لیتا ہے تاکہ سارے معاملات جاروں گے لیکن امپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ اینکیو منی لانڈرنگ کیس میں ہے ٹھیک ہے وہ چار چھے لاکھ پاؤنٹ الطاف حسین صاحب کے گھر میں وہ نکلے تھے کیش سارا اور پور پور کیس بھی چلا لیکن ترمیر صاحب ایک بات آپ مانیں ابھی تک ہمارے پاس اس خبر کے علاوہ کوئی اور ایسی انفرمیشن نہیں ہے کوئی اور ایسی خبر نہیں ہے جو کہ یہ بتائے کہ جناب ایمکیوم کی جو ٹاپ ریڈرشپ ہے ان کے اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کل کو خبر آتی ہے یا نہیں کہ ان کے جس طرح پیپل پارٹی ہے پی ایم ایلن ہے ان کے پوری دنیا میں سیف ایون میں آفشور کمپنیز ہیں خدا کا نام لیں آپ کیا بات کر دی آپ نے کیا بات کر دی آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شپنگ منسٹری میں کیا ہوتا تھا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ٹارگٹ جو ہے کس کس طرح کتنے پیسے لندن بھیجے جا رہے تھے آپ کو نہیں پتہ کہ دنیا کے اندر ایمکیوم کے اپریشن کس طرح چل رہے ہیں یہ بھتے کا یہ سرکاری لیکن تنویز صاحب یہ تو اچھی بات ہے کہ کسی تو پولٹیکل جماعت نے یہ سٹیپ لیا فورڈ ہو کے آگے لائیں اگر تو انہوں نے اس لیے لیا کہ پاکستان کی اصلاح ہو جائے تو ٹھیک ہے اگر اس لیے لیا کہ قائد تحریک الطاف حسین صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو پابندی ہے وہ ہٹ جائے ایک طرف ان کو کہا کہ دباؤ ڈالنے کی ہے دوسری طرف ایجنڈے کو آگے بڑھاؤ اس طرح اگر کل یہ پابندی ہٹ جائے ایسے ایک دباؤ یعنی آپ کہیں کہہ رہے کہ دباؤ بڑھانے کیلئے یہ سٹیپ بڑھائے گیا لیکن اب دیکھتے ہیں یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کا عداد کے ساتھ آخر کرتی کیا ہے آپ کو یہ بتائے ہیں امران فاروق قتل کیس میں یہ ہوا ہے کہ پاک برطانیہ رابطہ بحال ہوا ہے اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے جوڑے لسان نے اس حوالے سے پہلے بھی جتنی بار بھی سٹیٹمنٹس دی وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں اور اب گرفتار ملزموں کو برطانیہ کے حوالے کرنے پر بھی بات چیت ہو رہی ہے تنریش ازاد صاحب بتائیے گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ منطقی انجاب تک واقعی پہنچ پائے گا یہ خبر جو ہے یہ میں نے بھی سنی ہے دیکھی ہے لیکن اس خبر کی تفصیلات زیادہ سامنے نہیں بھی آ رہے ہیں صرف اتنا پتا چلا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ میں رابطے بہال ہو گئے ہیں اور دونوں ملک جو ہیں اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ خالد شمیم کو محسن علی کو جو عمران فاروق قتل کیس کے مجرم ہیں ان کو برطانیہ کے حوالے کرنے کے اوپر کو بات سی چل رہی ہے دیکھئے برطانیہ کے اندر جو تحقیقات ہوئی ہیں اس کے اوپر پاکستان کے کچھ حلقوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا ابھی ایمکیم جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ابھی اس کے بارے میں کچھ چیز نہیں کی میرا یہ خیال ہے کہ عمران فاروق کیس جو ہے اس کے اوپر غیر سیاسی انداز میں بغیر کسی ڈیل کا حصہ بنے ہوئے غیر جانب درانہ تحقیقات ہونی چاہیے اگر برطانوی حکومت ان کو مانگتی ہے اور اس سے مدد مل سکتی ہے عمران فاروق کے قاتلوں تک پہنچنے میں ان کو سزا دینے میں تو اس میں کوئی حرج نہیں اس کو ہونا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے مجھے تو گورنمنٹ اب کنسیوز لگ رہی ہے حالانکہ پہلے معاملہ کبھلکل ٹھیک چل رہا تھا انہوں نے بقاعدہ اب ان کی کنفیشن بھی لی جو عمران فاروق کے جو مرڈرز ہیں ان کو کوٹ میں بھی پیش کیا ریمانٹ جی آئی ٹی کا بھی سننا بننی تھی اس کے بعد چلان بھی پیش ہوا اب جب چلان پیش ہوا انٹی ٹیرس کورٹ میں انہوں نے ابزورویشن لگا کے واپس بھی دیئے ایک لیگل ایشیوز ہیں اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اب پھر دوبارہ سے رابطہ کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان مرڈرز کو ہینڈ آور کریں گے تو گی برٹیش ایتھارٹیز برٹیش پولیس تو پھر یہ سارا جو پاکستان میں آپ نے اتنی میند کی اتنا کام کیا تو وہ تو پھر منٹیپلائی بھر زیرو ہو گیا تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ عمران فاروق کا کیس میں اگر یہ لوگ ملزم جو ہے ہیڈ آور ہو جاتے ہیں برٹی ایتھارٹیز تو انگریزی میں ایک فلم وہ یاد ہے ایک فلم بھی بنی تھی گون ویڈ دو وینڈ یہ کیس منی راونڈنگ بھی ختم ہو گیا یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ اس وقت کنفیوز جائیں نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کیے اور یہ معاملات سے لگ رہا ہے کہ یہ عمران فاروق کیس اگر اس طرح ہی لیتو لال اور یہ معاملات کنفیوزن رہی تو یہ پھر اپنے منتقی جام سے کیس نہیں پہنچ سکے گا یہ یعنی کہ فاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہی حکومت کی رویش رہی حکومت جو کنفیوزن کا شکار اگر یہ دور نہ ہو تو پھر بائید نہیں ہے کہ اس کیس کا بھی فیصلہ عوام کے سامنے نہیں آئے گا قوم کے سامنے نہیں آئے گا اب آپ کو ایک اور نیب کی کاروائی یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ ایسے رہنمہ جن کے پیچھے پہلے ہی نیب اور رینجرز اور جو بھی ان کے خلاف مدقادمات بنے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کافی تنقید کا نشانہ بھی بنتی رہی اور اب باری ہے موقتانما فرزانہ راجہ کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے جو شروع کیا گیا تھا اس کی سابق چئے پرسن یہ تھی اور موبائنہ کرپشن کے خلاف اب نیب نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے اشتہارات میں غبن کروڑ روپے کا یہ معاملہ ہے ساتھ ہی ساتھ غیر قانونی بھرتیوں کے بھی سلسلے میں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فرزانہ راجہ کو وطن واپس بھی لائے جائے گا پیپلز پارٹی کا تو پیچھا نہیں چھوٹ رہا دیکھ پیپلز پارٹی دے جو اپنے پانچ سال میں جو کیا ہے نا یہ میرے خیال اگلے دس پندرہ سال تک انکم معاملہ چلتا رہے گا دیکھیں ہم اتنے پروگرام میں کئی دفعہ ہم نے کہا ہے کہ آرڈیٹر جنرل آف پاکستان نے بھی آبزرویشن دی ہیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ بڑے پیمانے پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں غبن بھی ہوئے ہیں امبیزلمنٹ بھی ہوئے ہیں مسید آثورٹی بھی ہوئے ہیں بہت گربڑ ہوئے ہیں پتہ نہیں لوگوں تک وہ سارا پیسہ پہنچا ہے یا نہیں وہ بلکہ کہتے ہیں بیچ میں ملک چھوڑ کے چلے گی کہاں چلے گی وہ یہ تھا کہ وہ جیسی گورنمنٹ چینجی ان کا پتہ تھا کہ اب یہ گرپر ہونے والی ہے وہ ملک سے فرار آپ کہیں ملک چھوڑ کے ہی کوائٹی سلپٹ وی سنیا کہ کینیڈا چلے گی اور بائی دوئے یہ فردانہ راجہ صاحب وہی ہے جس جس کو اپنا زردادی صاحب نے نوازا نشان امتیاز حلال امتیاز ان کو بھی حلال امتیاز ملا ہوا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں میں تو آج بھی کہتا ہوں نوازشی صاحب ایک اچھا کام کر دیں یا اگلی گورنمنٹ یہ کام کر دیں پیپل پارٹی کے دور میں جو ان تمام لوگوں کو یہ نشان امتیاز حلال امتیاز دیئے خدا بھی وڈروک کریں ان سنیو روارڈ کو یہ ڈیزرب نہیں کرتے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بلکل سہی کہہ رہے ہیں جس کی ہاتھ جو آیا وہ لے اڑا عزت ماب سابق صدر پاکستان پرویز مشرف صاحب کے خلافکار بے شک نہ ہو فرزانہ راجہ کے خلاف ہونی چاہیے کیونکہ کمزور ٹارگرٹ ہے بھی کمس کموان کے تو موجود ہے وہ یہاں پر تو موجود ہے بھئی میں کہہ رہا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب یوں یہ فرزانہ راجہ ہوں دونوں کو عدالت میں آنا چاہیے اگر ایک بندہ 54 پیجیوں میں نہیں آرہا تو فرزانہ راجہ پر ایتنا دباؤ ڈالنے کی کیا حضر ہوتا ہے بات یہ ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اشتہاروں میں گبن کیا گیا اور کہا گیا کہ غیر قانونی بھر دیں ابھی الزام صرف الزام ہے جب تک عدالت فیصلہ نہ دے فرزانہ راجہ کو آپ اس طرح نہیں تنقید کا نشانہ بنا سکتے دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ پر نون لیگ نے بڑا سخت قسم کا اتجاج نیپ کے خلاف کیا ہے ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ جو پچیس سال پہلے کے مقدمے تھے ان کو آپ آج کھول رہے ہیں جو آج بینزیر انکم سپورٹ پروگرام میں گھپلے ہو رہے ہیں کیا ان کو پچیس سال بعد آپ ٹک اپ کریں گے اس بات کی کوئی تفتیش نہیں ہونی چاہیے کہ نیب اتنے سال فرزانہ راجہ کے یوپے کہاں سوئی رہی ہے کیوں انہوں نے گفلت کا مزارہ کیا کیوں انہوں نے ٹک اپ نہیں کیا بات یہ ہے جی یہ اشتہاروں کے بارے میں ایک پالیسی بننے چاہیے یہ اشتہار کیسے جائیں گے سرکاری اشتہار کیا شہرت کا ذریعہ بننے چاہیے نہیں بننے چاہیے یہ جو غیر کمنی بھرتیاں ہیں یہ غیر کمنی بھرتیاں جو ہیں یہ ان کے اوپر ایک سیٹ رولز ہیں کبھی تو شروع ہونا چاہیے احتساب صاحب کا مل اگر لیتی شروع ہوا ہوا تو دیکھیں بات یہ ہے تنویل صاحب یہ جو آپ بار بار کہہ رہا ہے یہ پیپلز پارٹی کو کیوں پکڑا جا رہا ہے پی ایم ایل ایم کو کیوں نہیں فلان کو کیوں نہیں بھئی ہم اس مائنسٹر ہیں ہمیں یہ نہیں کہنا کہ کیوں کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے تو اس کو نہیں پکڑنے فلان ہم اس کو پروٹیسائید نہ کریں جو نیاب نے پکڑ دھکڑ کرنی ہے ہم یہ کہتے ہیں ارسپیکٹیو کہ کون آدمی ہو چاہے کسی بھی پارٹی کو یہ مت دیکھو اس کی پارٹی کیا ہے اس کا جرم دیکھو اس کا کرائم دیکھو اور اس کو اکراس تو بلد ہے اتنامت سلاف کروئے تو چکا ہے دو دن یہ میلا جاری رہا بہت سارے ملکی اور غیر ملکی جو مصنفین تھے وہ یہاں پر آئے اور اپنی تصانیف انہوں نے پیش کی جو سب سے زیادہ فوکس رہی وہ تھی شرمیلا ٹرگور ایک اکٹرس جو کہ بہت ہی گولڈن پیریڈ ان کا دیکھا ان کی بہت اچھی فلم میں ہے اور وہ یہاں پر آئیں لیکن جب وہ واپس جانے لگی تو ان کے ساتھ باورڈر پر کچھ مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے پولیس میں ریپورٹ نہیں کی دستاویزات میں کچھ پرابلم تھا جس کے وعدہ سے اداکارہ نے اپنا قیام ایک دن آگے بڑھا دیا اور یہاں تک کہ وزیراعظم میاں نواز شریف نے بھی شرمیلا ٹرگور سے ملاقات کیجئے تنمیش ازار بات یہ ہے کہ یہ عدبی ملہ بڑا شاندار تھا امریکہ برطانیہ افغانستان انڈیا سب جگہ سے لوگ آئے جو یہاں کی سرگرمیاں تھی یہاں کے جو کتابیں تھی اب یہ پچھلے کچھ عرصے میں یہ نیرٹیو پر بدل گیا تھا اب دوبارہ بحال کنی کو شکوری یہ جو نیرٹیو سوسائٹی کا تبدیل کرنا ہے اس میں یہ ملا بڑا اچھا تھا باقی آپ نے شرمیلا ٹرگور کی بات کی ان کی دستاویزات میں ایک پولیس کی ایک رپورٹ جو ہے اس کی ضرورت تھی اس کے آنے میں ان کی فلائٹ جو جانی تھی امرسر سے دلی وہ بس ہو گئی رات کا وقت تھا ہریانہ میں وہ ہو رہے تھے فسادات بہرحال انہوں نے ایک دن کا قیام بڑھا دیا مجھے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے پہلے یہ کہ جب دنیا بھر سے آ رہے تھے تو کون تھا جس نے اچانک جس کو پتا چلا کہ لاہور میں تو بڑی دہشگردی کا خطرہ ہے جبکہ کراچی میں زیادہ ملٹیپل ویزوں پہ اتراز تھا کون تھا اس کے بورڈ آف گورنرز میں نیجر علی دادہ شامل ہے میلا شروع ہوتا ہے ساتھ ہی اس کے کیفے پہ چاپا پڑتا ہے اور اس کو سیر کر دیا جاتا ہے کون ہے جو جس کو یہ نیرٹیو بدلنا پسند نہیں ہے بہت سے سیریز کویسٹن دیکھو وزیر آزم جو ہیں انہوں نے شرمیلہ ٹیگور سے وہاں پہ ملاقات کی ہے پاکستان کے ایمج میں پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے ہم آرٹ کلچھ کوئی موڑ کرنے والے لوگ ہیں مجھے بھی موقع دینا جو لوگ جو لوگ نیرٹیو نہیں بدلنا چاہتے آپ اسلے پہ پیسی خرچ کرنے کی بجائے عدوید لوگوں پہ دانشوں پہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی سیلیبریٹری بھارت سے آئے اور وہ جاتی امنا نہ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے پہلی بات دیئے مجھے یہ بتائیں کہ شرمیلہ ٹیگورت صاحب میں کیا ایسی خاص بات ہے اور بھی جو درجلوں وہاں پہ آئے ہیں فوراں ڈیلیگیٹ میں بھی کل گیا ہو تھا وہاں پہ یہ آواری میں جہاں یہ فرشیبل ہو رہا تھا اور بھی اتنے اپنا پرومننٹ ڈیلیگیٹس آئے ہیں ہونا کیا چاہیے تھا کہ پرامیس شورت پاکستان کہتا ہے شوق ہے تو ان سب کو بلاتے اور ان سب کو زیافت پہ بلاتے یا لنچ ڈینر پہ اور ان کو آنر کرتے وہاں پہ جاتی ہوں میں یا کہیں اور ایک تو یہ دوسری چیز ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ لاول لٹری فیسٹیول کے حوالے سے ایک میں بات دوبارہ کہہ دوں پھر میں آتا ہوں اس سبجکٹ بہا پہ کہ جناب یہ تو فیسٹیول ٹھیک ہے پاکستان در صورت میں لیکن یہ فیسٹیول تھا جو ہماری جو ایک لیبریٹرڈ ایڈوکیٹرڈ لمس ٹائپ ایلیٹ ہے نا یہ وہ لوگ تھے وہاں پہ اس میں میں نے کل کے جو پروگرام میں نے دیکھے 24 سیکشنز تھے کل ان میں دو یا تین تھے پاکستانی عدب وہ بارے میں باقی تو یہ ہی تھا کہ لف لیٹرز تو فلان یہ شیخ سپیر اور بلا بلا با لیکن ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس کمیونٹی کا اس سیگمنٹ کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی فیسٹیول کو یہ سلک کرے لیکن اگلی سوال جو میں ریس کرنا چاہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ شرمیلہ ٹیگور صاحبہ کو تو اتنا پروٹیکال دیا گیا اور میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جاتی عمرہ سے ایک اناؤنسمنٹ آئے گی کہ شرمیلہ ٹیگور صاحبہ کو جس طرح نوازشری صاحب نے ہماری ٹاپ ایکٹر زیبا صاحبہ کو چودہ اگست دو آزار پرنہ کو حلال انتیاز سے نوازا تو ان کو بھی کوئی اوارڈ دیں گے ٹھیک ہے نا جی لیکن ایسا نہیں ہوا دوسری بات میں یہ کہتا ہوں وہ لیدہ بات ہے کہ ان کی فیملی بہت کلوز ہے شریف کے ساتھ یہ اپنا محمد علی زیبا کی فیملی دوسری بات یہ ہے کہ بھئی آپ کو شرمیلہ ٹیگور یاد آگئی آپ نے زیبا صاحبہ کو آپ نے حلال انتیاز دی دوسری بات یہ ہے کہ آپ ضرور ٹوپک دیکھئے عرب بہار پرانے اخبارت اور جرائد گم ہوتا احساسا شائری کے نئے جوہنات فوٹوگرامی کی طاقت بہت کسیدے ہیں یہ جلت بات ہے ایسا نہیں وہ اس سے تو انکار نہیں کہ وہ اپنے زمانی کی بہت مشہور اداکارہ تھی اور وزیراعظم یاد آواز شریف کو پسند رہی ہوں گی اسی لئے انہوں نے اسپیشلی انہیں جاتی عمرہ بلایا اور ان سے ملاقات کی وزیراعظم آج کے پروگرام سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک اور ٹویٹر ہینڈلر ہے باخبر سبھ ہمیں آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اللہ حافظ موسیقی